نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ اشنیر گروور نے بھارت پے کے ایمڈی کے پس سے استیفہ دے دیا ہے خبروں کے مطابق انہوں نے اپنے استیفہ میں لکھا ہے کہ انہیں استیفہ دینے کے لیے بجبور کیا گیا ہے اشنیر نے کہا کہ میں گرف سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپنی فنٹیک کے دنیا میں سرشیشت کمپنیوں میں سے ایک ہے لگ بھگ دو مہینے پہلے آرڈیو کلپ آن لائن سامنے آئی تھی اس آرڈیو کلپ میں اشنیر گروور نے کارٹیک مہندرہ بینک کے کرمچاری کے ساتھ کتھت طور پر دروہویار کیا تھا آرڈیو کلپ میں اشنیر گروور دوارہ کارٹیک مہندرہ بینک کے کرمچاری کو ایف ایس این ای کامرس وینچرز کی پرارمبھک ساوجین ایک پیشکش کے دوران شیئر آونٹن سے چوکنے کے لیے گالی دینے اور دھمکی دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو آن لائن فیشن اور ویلنس کا سنچالن کرتا ہے جس کے بعد یہ معاملہ تول پکڑتا گیا اشنیر گروور نے فنٹیک کے بورڈ کو بھیجے گئے ایمیل میں بھارت پے کی اب تک کی جرنی اور اپنے ساتھ ہوئے خراب وحوار کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے بھارت پے سے انویسٹرز کے لگاو پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ سال کے شروع سے ہی ان کی نندہ کی گئی اور سب سے اپمان جنگ طریقے سے وحوار کیا گیا انہوں نے بھارت پے بورڈ کو دیئے گئے اپنے صیفے میں لکھا آج میں بہت بھاری من سے لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کمپنی سے جانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جسے میں نے کھڑا کیا ہے میں یہ صرف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کمپنی آج فنٹیک کے دنیا میں بطور لیڈر کھڑی ہے دوہزار بائیس کے شروع سے ہی مجھے آدھار ہی آروپو میں گھسیٹا جا رہا ہے مجھ پر اور میرے پریوار پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ بس مجھے ہی چوٹ نہیں پہنچا رہے اس کمپنی کی پرتشتہ کو بھی چوٹ پہنچا رہے ہیں جسے بچانے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں گروور آگے لکھتے ہیں معاملے کے سچا یہ ہے کہ آج آپ کو لگتا ہے کہ میری اپیوگتہ پوری ہو چکی ہے اس لیے دھیرے دھیرے میں ایک لائیبلیٹی بن چکا ہوں اور کیونکہ انویسٹرز ٹیمپلیٹ میں یہ رہا ہے کہ جس فاؤنڈر کی زورت نہ ہو اسے باہر جانے دینے کے لیے ویلین بنا دیا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا پتادے کی اشنیر گروور کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے سنگاپور میں ان کے خلاف جاج شروع کرنے کے لیے فنٹیک پلیٹ فارم کے خلاف دائر کی گئی بدھیستتہ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کی ساتھ